آج نو نومبر کو ساری دنیا میں ساری دنیا میں یوم اردو منعا جائے یعنی عالمی یوم اردو ویسے برسوں سے منعا جائے رہے ہیں ہمارا آج کل جیسے ہمارے سوشل نیٹ پرک میں اس کے ذریعے ذرا لوگوں کو زیادہ معلوم رکھے عالمی یوم اردو کب اور کیوں منعا جاتا ہے تو یہ عالمی یوم اردو کے مقعے پر ساری دنیا میں بسے محبان اردو کو میری طرف سے سلاح عالمی یوم اردو آج علماء اقبال کی تاریخ پیدائش کے موقع پر منعا جاتا ہے علماء اقبال ویسے کسی تعریف کے محتاج ہے نہیں تمام محبان اردو یعنی کہ ان کو جانتے ہیں کہ علماء اقبال کونتے ہیں علماء اقبال ایک عظیم شاعر جن کی شاعر آج بھی لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہے ویسے شاعر مرتا نہیں اس دنیا سے رقصات ہوتا ہے مغلوم کے کلام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں برسوں صدیوں زندہ رہتا ہے ہاں تو علماء اقبال کی تاریخ پیدائش بھی آنے کے نو نوم برسن اٹھا سو ستیتر کو بھی اس وقت کے بیٹی شنٹی آنے آپ کی شاعری آپ کی نظمیں غزلے بغرا کافی آنے کے مشہور ہے آج بھی مشہور ہے فلمی آنے کے فلموں میں ہر جگہ پہ اس کا استعمال ہوتے رہا خصوصاً ایک جن کا ہے جو تھا وہ تھا آنے کے نظم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جو ہے اب میں پوری سنانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہر کوئی اس کو آنے کے سناوا ہے اور سنتے رہتا اور عموماً آنے کے ہوتا ہی ہے کہ جب بھی کوئی یعنی ہندوستان میں قومی دن وغیرہ وغیرہ ایسی جگہ ہم پہ اس کوئی جو سو سنایا جاتا اور اس کا ریکارڈ بجا جاتا تو ایسے میرے محبان اردو میرے دوستوں اردو کسی مذہب یا فریقے کی زبان نہیں ہے صبح کی زبان ہے ساروں کی زبان ہے سارے محبان اردو کی زبان ہیں تو آج کے اس یوم اردو کے موقع پر میں ایک اردودہ ہونے اور میرا تعلق یعنی کے میری تعلیم اردو میڈیم یعنی کے اردو میڈیم سارے تو اردو سے میرا یعنی کے بہت لگاؤ ہے اس لئے کہ میں ایک محبے اردو ہوں تو آج کے اس موقع پر تمام دنیا میں بس ایک محبان اردو کو اپنے انداز میں یعنی کے اقبال صاحب کے چند اشار سناتا ہوں اور تاکہ آج کی جدید ہماری جو نسلیں ان کو معلوم نہیں کہ اردو اردو تو اردو اس کے علاوہ اقبال صاحب کو وہ بھی نہیں معلوم تو اس لئے میں ان کے چند یعنی کے جھلکیاں ان کے اشار آپ کے سامنے سناتا ہوں اپنی آواز میں ترنم میں نے بس ایسے سنا دیتا ہوں دل میں خدا کا ہونا دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی اور ان کا دوسرا شعر بھی آپ کو سناتا ہوں خدی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ کفن یہ خبر یہ جنازہ رسم یہ کفن یہ خبر یہ جنازہ رسم شریعت ہے اقبال مر تو انسان تبھی جاتا ہے مر تو انسان تبھی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو مر تو انسان تبھی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو عشق خاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی عشق خاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی حشر میں کس سے اقیدت کا سلا مانگے گا حشر میں کس سے اقیدت کا سلا مانگے گا میں چلنا سکا دنیا میں میں چلنا سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر میں چلنا سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر حیران ہوں میں حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑکا ویسے آپ کا کلام یعنی کہ ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں خصوصاً جو اردو دانا محبانی اردو ہے اردو کے جس سے محبت ہے وہ آپ سے اقبال اقبال صاحب کو اچھی طرح سے ان سے وقف ہے ان کے کلام تھی ہوا تو آج کے یوم اردو کے موقع پر میں آپ تمام کو جہاں پر بھی آپ لوگ یعنی کہ یوم اردو منا رہے ہیں آپ تمام میری طرف سے بہت بہت مبارک اردو کو زندہ رکھنا ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا اور یہ شعر اللہ محبت بل کہنی ایک ہمارے دکنی شاعر کا شعر ہے اردو میں خط لکھو کتابیں پڑھا کرو اردو میں خط لکھو کتابیں پڑھا کرو جب بھی مشاعرہ ہو غزل سن لیا کرو تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مرہوم شاعر کو ہاں اس مرہوم شاعر کی مقفرت فرمائے اور جنت میں اس کے درجات کو بلند فرمائے آمین ویسے کئی اردو کے شاعر گزرے ہیں دور ماضی میں اور اردو زبان اور اردو تہذیب کو زندہ رکھنا ہم تمام محبان اردو کا فرض ہے اللہ حافظ